موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلی سی ہوں گے آج میں آگئی ہوں جو اندرونی شہر ہے مطلب مینہ بازار کی جو گلیاں ہیں تو وہاں میں آپ لوگ کو لے کر آئی ہوں بہت زبردست گلیاں ہیں تنگ تنگ سی گلیاں ہیں اور ان گلیوں میں آپ کو زندگی کی ضرورت کی ہر ایک چیز ملے گی آج رشپی کافی زیادہ ہے کیونکہ کم ہی دن رہ گئے ہیں عید میں اور ہر کوئی ہے جو شاپنگ کرنے میں مسئلس ہیں اچھے یہاں پر کیا ہوتا ہے جو مینہ بازار کی گلیاں ہیں کافی زیادہ تنگ ہیں تو آخری جب دن آ جاتے ہیں مطلب عید کے لیے تو پھر مردوں کو بلکل بھی یہاں پر اجازت نہیں ہوتی بازار کے ایک کونے پر بھی پولیس کھڑا ہوتا ہے دوسرے کونے پر بھی اور کسی بھی مرد کو آنے در جانے نہیں دیتا کیونکہ ساری لیڈیز ہی ہوتی ہیں خیر آخر میں تو میں نہیں آ سکتی کیونکہ ابھی بھی جب میں آئی تھی تو بہت زیادہ رشت تھا اور یہ ہے کوچی بازار میرا ہے کوچی بازار میں کام یہ ہے کوچی بازار اور ان کے پاس ساری کے ساری اس طرح کی ویلوٹ ہے مجھے فینیکس ویلوٹ چاہیے تھی جو کہ پدلی سی ہوتی ہے بہت سوفٹ ہوتی ہے بہت بسورت ہوتی ہے دا سنگا ورکوئی ٹوپیس کی کرسنگا ٹوپیس ہمارکومتری مارکومتری سنگا ناشر وارم دا سی دا سی لیپاٹی ہمارکومتر سوکا ہے تو خیر آخر چی таسی چلا؟ چیتر이에 ب St.P صلاحی شخص چیترے Scripture چیترے گی بے تو بیر آکست اس دلsectی چیتر کتے ہیں estaban ساکتے ہیں چیتر کوқ خیر کروں پر چیتenen چیتر کو Bu اسوں سے زیر رشت کے متر چس دل چس رchange شخص زیر رشت پر ططور پر کسی تو میں آپ کو ایسی ویلوٹ دکھا رہی ہوں جس کے اوپر سٹون ہے کافی صورت میں دکھا چکی ہوں جو شیفون میں ہوتے ہیں اور گینزا پر ہوتے ہیں آج میں نے سوچ ہے کہ میں آج کو آپ لوگ کو جو ویلوٹ ہے وہ سٹون والی دکھا دیتی ہوں یہ ہے کچی بازار ان کے پاس بہت زیارے ویرائٹی تھی مطلب پر جو پلین ویلوٹ ہے فینیکس والی نائن تھاؤزن والی وہ بھی ان کے پاس بہت زیارہ تھی اس رنگ سٹون والی بھی بہت زیارہ ان کے پاس تھی اور لوگ بھی لے رہے تھے یہاں پر کیونکہ لینے والے لے لیتے ہیں تو بس خیر مجھے جو جو کلر چاہیے تھے میں وہ دیکھ رہی تھی اور ویلوٹ میں بھی کافی زیادہ کلر تھے ہرے کلر ایک سے بڑھ کر ایک تھا دل تو چاہ رہا تھا کہ ساری کلر بندہ ایک ایک سوٹ بنوالے کیونکہ ویلوٹ بھی اچھی لگتی ہے پیارے کلر تھے برائٹ کلر تھے اور یہ گیارہ سو روپے گز دے رہے تھے مطلب فکس پرائسی ان کی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ یہ ہول سیل کی تقریبا شاپ ہے اور ہم فکس سے بتاتے ہیں اچھے یہ مہندی کلر تھا اور ہر رنگ میں مطلب دو دو تین تین کلر تھے تو یہ مہندی تھا اور باقی بھی بہت زیارہ کلر تھے ویرائٹی بھی ان کے پاس کافی زیادہ تھی اور مجھے جی یہاں سے لے رہے تھے پانچ سوٹ جو کہ میں دیکھ رہی تھی ایک مجھے مہندی کلر میں لینا تھا میں انشاءاللہ پھیکر جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے کون کون سے کلر میں نے لیے ہیں اور ہر ایک میں دکھا رہی ہوں کہ یہ اوریجنل فینیکس ہے مجھے جیسے سوٹ لینا تھا اسی طرح میں مجھے شال بھی لینی تھی اچھے یہ سوٹ چار گز دیتے ہیں مگر مجھے انہوں نے میں نے ان سے ساڑھے چار گز کا ایک سوٹ لیا ہے اور شال جو ہے تو یہ لوگ تقریبا دہی گزی دیتے ہیں مگر میں نے پونے تین گز کا یہاں پر ان کے ساتھ شال لی ہے یہ کلر دے سکتے ہیں کہ پیچ کلر تو خیر میں نے ان سے پونے سوٹ لے لی ہیں شال کے ساتھ مطلب ایک ہی جیسے پلین شال پلین سوٹ اور مجھے ابھی بننے کے لیے بھی دینے ہیں میں نے اور یہاں پر ان کے پاس وریٹی بہت زیارہ تھی اگر آپ کو اس طرح کی ویلوٹ میں چاہیے تو کچی بازار میں یہ شاپ ہے میں کارڈ بھی شو کر دوں گی آپ لوگ کو اور اگر آپ لوگوں نے یہاں سے لینی ہے تو یہاں سے آگر لے لے یہ لوگ کو یہ اس طرح کی دیتے ہیں جس کو پلچی بھی کہتے ہیں ان کے اوپر بھی سٹون لگے ہوتے ہیں بس وہ میرے لئے سوٹ کارٹ رہے کیونکہ مجھے پانچ سوٹ چاہیے تھے ویسے ہلکی تھے میں تو سوچے کہ یہ شاپر کافی بھاری ہوگا مگر بھاری بالکل بھی نہیں تھا یہ ویلوٹ ہلکی ہوتی ہے اس طرح کی پلچی ان کے پاس تھے یہ دوپٹہ شرٹ ایک ہی جیسے دیرے تھے اور پرائیس سب کی مختلف تھی کسی کے دس ہزار کسی کے بارہ ہزار کیونکہ کام کام پر ہوتا ہے کوالٹی کی بات ہوتی ہے تو میں آگے تھی مینا بازار سے کچی بازار اس کے بعد بھی جانا تھا کوہاڑی بازار کیونکہ کوہاڑی بازار بھی میرا کام تھا اور یہ سارے کے سارے بازار جو ہے دوسرے سے ملے ہوئے ہیں بس میں یہاں سے سوٹ لے لوں گی اور پیدل ہی راستہ ہے کیونکہ یہاں پر دورکشے وغیرہ اندر آتے ہی نہیں ہے پیدل ہی جانا پڑتا ہے اب یہ میں آگئی ہوں کوہاڑی بازار بڑے دنوں بعد کوہاڑی بازار بھی آئی ہوں خیر رمضان سے پہلے تو آئی تھی مگر اب دن ہو گئے ہیں اچھا یہاں پر اس طرح کی جولیو ہوتی جو لاٹ میں آتی ہے میں تب چینہ سے آتی ہے اور یہ آن لائن کافی زیادہ مہنگی بیشتے ہیں لوگ تو یہاں پر یہ رنگز وغیرہ میری بیڈیو کو کچھ چاہیئے تھی اور یہ ایک رنگز جو ہے تو 30 روپیز کے 50 روپیز کے اس طرح کی ہوتے ہیں مطلب سو روپے کے آپ تیر میلے لیتے ہو چار بھی لیلے لیتے ہو دو بھی مل جاتی ہے ڈیزین ڈیزین کی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت زیادہ جولی ہوتی ہے مطلب کلپس وغیرہ ہوتی پونیز وغیرہ چین وغیرہ چونیاں وغیرہ جو بھی ہوتی ہے اگر کوئی آن لائن بزنس کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے آ کر ڈیر سارے چیزیں سکتی لے لے اور آن لائن آپ لوگ فروخ کر سکتے ہیں بس میرا کام ہو گیا تھا باغی تھی گھر اور آتے ساتھ یہ افتاری بنانے کی فکر ہوتی ہے جو حضب معمول پکوڑے سموسے نگٹس یہ بنانے ہوتے ہیں تو بس وہ میں تل رہی تھی اور پتہ نہیں کہ ان سموسوں میں پانی تھا یا جو بھی تھا فیلنگ میں پانی تھا تو اس وجہ سے اس سے پانی جا رہا تھا خیر میرا فریزر میں درمیان میں بن ہو گیا تھا شاید کہ یہ وجہ ہوگی کہ اس کے اندر پانی چلا گیا تھا تو بس یہاں سے میں جلدی سموسیں میں فرائی کر لوں گی اور آج میں نے کیمہ علو بنائے تھے بڑے دنوں بعد کیونکہ جب میں کیمہ بناتی ہوں تو وہ بھی کوئی نہیں کھاتا سبزی بھی کوئی نہیں کھاتا تو روز بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو خیر میں نے کہا کہ چلو میں آج کی مہادو بنا لیتی ہوں اور بس یہاں پر میں کچھ نگٹس بنا لوں گی کیونکہ وہ بھی پڑے ہوئے تھے کافی ویسے سہولت ہو دی جب پہلے سے آپ رمضان کی تیاری کرتے ہو اب مجھے تو کچھ فائدہ ہو گیا تقریباً ایک عشرہ تو ماشاءاللہ سے آران سے نکل گیا چیزیں جو میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ میرے ہزبنڈ لے کر آئے تھے رس ملائی کیونکہ رس ملائی بھی کافی اچھی لگتی ہے ابھی تو یہ خیر ٹھنڈی نہیں ہے اس کو بھی میں فریش میں رکھ لوں گی اور افتاری کے بعد پھر کھا لیں گے رس ملائی ماشاءاللہ سے اتنی زبدستی ٹیسٹی تھی بس تیاری لے آتی ہیں اس طرح کی چیزیں بسے بنانے مجھے بھی آتی ہے مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے اچھا جی یہاں پر جو آج کل سٹرابری آئی بھی وہ بھی ماشاءاللہ کافی اچھی ہے میں نے تو فروڈ چارٹ بنا کر رکھی ہوئی تھی اور صرف اس میں سٹرابری نہیں تھی تو بس ابھی میں اس کے اندار سٹرابری بھی شامل کر لوں گی اور مزے سے ہم جو ہے تو افتاری کی تیاری کر لیں گے چلے جی افتاری سے فارغ ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں ویلوٹ میں کون کون سے کلر لے کر آئی ہوں تو ماشاءاللہ سے آج میں پانچ سوٹ لے کر آئی ہوں اور ہر ایک سوٹ کا کلر کافی مزیدار ہے اچھا جی یہ کچھ اناری کلر ہے جو ریڈ بھی نہیں ہے پنک بھی نہیں ہے اناری ٹائپ کا ہے بہت خوبصورت کلر ہے اور ہر ایک مطلب کلر اس میں پیاری ہوتے ہیں اچھا میں دکھا دیتی ہوں کہ جو مایکرو ویلوٹ ہے فینیکس کی نائن تھاؤزن یہ مطلب اورجنل وہی ہے پیچھے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں بیک سے بھی اچھا بلکل سوفٹ ہے اور ہلکی سی ہے مطلب اتنی بھاری بھی نہیں اتنی زیادہ گرم میں نہیں ہے پہنی جاتی ہے تو ایک اناری کلر ہو گیا تھا اب اس میں ہے ایک بلیک کلر ان کے ساتھ شور بھی اس کے اندر ہی ہے اور یہ بلیک کلر جو کہ کافی زیادہ چلنے والا کلر ہے اور ایک بلو کلر بھی بہت زیادہ چلتا ہے اچھا خیر اناری کلر بھی بہت پیارا لگ رہا تھا تو یہ اس کے اندر بھی میں سب کے اوپر آپ سٹم دکھا رہی ہوں یہ بلکل اوریجنل والوٹ ہے جو کچھ بازار میں آپ کو احسانی سے مل جائے گی اور یہ بار بار آپ لوگ بھی پوچھیں گی یہ پرائس کیا ہے تو یارہ سو روپے گرس ہے اس حساب سے پھر آپ اندازہ کر لے اگر آپ کو مطلب چار گرس چاہیے یا ساڑھے چار گرس یا پانچ گرس اس حساب سے لے لینا ویسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عام نارمل چار گرس دیتے ہیں اگر بہت بھی موٹی ہیلڈی عورت ہو تو پھر اس کے لیے ہم پانچ گرس دیتے ہیں اب یہ جو ہے تو بوٹل گرین کلر ہے جو کہ میرے سوفا اور یہ کلر بھی سیم سیم ہے بہت پیارا کلر ہے یہ بھی اور دارک ذرا تھوڑا سا دارک ہے میرے سوفے سے تو یہ بوٹل گرین کلر ہے یہ بھی بہت پیارا ہے ویسے اس کے اوپر کوئی بھی کام اگر کر لے تو کافی اچھا لگتا ہے ویسے بھی سمبر سے کچھ لیس دیکھ کر موٹی سی جواز کے لیسے وغیرہ چلی ہوئی ہیں وہ لگا کے ڈیزائنگ مزائنگ کر لے تو کافی اچھی لگتی ہے اچھے یہ ہوگئے تین سوٹ ابھی یہ میں دکھاتا ہوں اس کا یہ مہندی کلر ہے جو کہ بہت پیارا کلر ہے یہ بھی خیر ویڈیو میں خیر اس مہندی کا کلر ہے صحیح مہندی نظر نہیں آرہا لیکن یہ دیکھنے میں بہت پیارا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ ایک بلو کلر ہے جو نیوی بلو کلر ہے اور وہ بھی کافی ان کلر ہے مطلب اس میں بھی دو کلر تھے ایک تھوڑا سا لائٹ تھا یہ ذرا تھوڑا سا بلیکش نیوی بلو کلر ہے تو جی یہ ساری میری آج بھی ویلوٹ کی شاپنگ تھی جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی ہے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی جو میں ویلوٹ کی سوٹ لے کر آئی ہوں اور آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کہاں سے کیسے ویلوٹ ملتی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ دیئے تو لائک کریں کمنٹ کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ